میری آج کی مہمان ہے سونیا حسین مجھے ان کا کام اچھا لگتا ہے میں نے اسے بہت عرصے سے دیکھا ہے مختلف جگہوں پہ دل چاہتا تھا ہمیشہ بات کرنے کو آج موقع ملا ہے بہت ساری باتیں کروں گی تو آئے ملتے ہیں سونیا حسین سے thank you so much سونیا ایتے کیوٹ لگ رہے ہوں thank you کسی آپ ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوں پہلی دفاہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا مور میں مجھے تو بہت اچھی لگی مجھے بہت اچھی لگی مجھے بہت اچھی لگی میں نے پہلی دفاہ ایسے یہ کون ہے یہ تو بہت اچھی ایکٹرز ہے کیا امید ہے آگن سے آگن سے بہت اچھی لگی یا اچھی لگی بہت اچھی لگی لیکن آگن بہت اچھی لگی بہت اچھی لگی بہت اچھی لگی کچھ رسپانس ملے گا اس سے کھیں دیگی اور لوگ بہت پسند کرے ہیں میرا اور ایسن کا کپل جو سرپرائیز بہت اچھی لگی بہت اچھی لگی بہت اچھی لگی نیو پہلی دفاہ ہم لوگ 3 بہنیں مجھ سے چھوٹی ایک ہیں Really? I thought 2 نہیں نہیں مجھے ملا کے 3 ہیں I'm the eldest one اس کے بعد دیدوانیسا جو ابھی آئی میرسا اس کے بعد ایک بھائی ہے میرا he's 17 years old اور پھر 13 years کی بھائی سسٹر ہے Really? She's so ya Oh اچھا اچھا I always thought that آپ لوگ ایک بھائی اور دو بہنیں I didn't know about the 13 year old تو پڑا مزا ہوتا ہوگا مزا بہتا ہے ہے نا چھوٹی بہن تو بہت مزیدار ہوتی ہے ہاں وہ سمجھدار ہوگئی اب تھوڑی سی پہلے تو یہ تھا کہ باتیں بہت کرتی تھی اب تھوڑی سی خاموش ہوگئی بڑی ہوئی ہے نا گروہ کر رہی ہے آپ سب سے بڑے ہو میں سب سے بڑے ہو میں سب سے ذمہ دار بھی ہو بالکل ہونا پڑتا ہے جب گھر کے بڑی بیٹی ہوں تو ذمہ دار تو ہونا پڑتا ہے ہونا پڑتا ہے تو کیسے بچے تھے آپ شرارتی خاموش شرارتی تو ابھی بھی ہوں ہاں ابھیسٹی وہ بچپن جا رہا ہوں میرے تو جان ہی رہے اندر کا نہیں وہ جانا بھی نہیں چاہیے جانا بھی نہیں چاہیے وہ جو بیو ہے نا جو بچچہ ہے وہ زندہ رہنا چاہیے کیونکہ زندگی اپنی مشکل ہے کہ اگر آپ اپنا جو اندر کا آپ کا بچچہ اگر آپ اس کو بھی کھو دیں گے تو پھر سمجھیں کہ آپ بہت ڈپریسٹ ہو جائیں گے کیونکہ میرے ساتھ ہیں ابھی بھی وہی فرینڈز ہیں ان کے ساتھ ویسی کھیلنا کودنا شیشہ پینہ ساری چیزیں ہم لگ کرتے ہیں اچھا تو کیسے تھی از از اچائل گوڑیوں سے کھیلتی تھی اشارارتیں کرتی تھی کیسا گھر تھا کھانے کی میز پر کیا ہوتا تھا کھانے کی میز پر تو مجھے نہیں یاد کہ ہم لوگ کبھی بھی ڈائنگ ٹیپری بھی سب نے بیٹھ کے ساتھ کھانا کھایا کیونکہ ہمارے ہاں شاید وہ ٹرینڈ کا بھی بنا ہی نہیں ہے سب لوگ اتنا الگ الگ رہتے تھے اور امی اپنے الگ فیز میں اببو اپنی الگ دنیا میں تو بہن بھائی پھر میں تھی سنا تھی ہم لوگ اپنا مل کے جیسے بھی ہوتا تھا کرتے تھے اس طرح سے اس طرح سے بچپناہ گزرے تو کوئی اس سچ وہ فیملی والی لائف گزاری نہیں ہے اچھا that's very interesting تو امی کیا کرتی تھی اور اببو کیا کرتے تھے امی is a housewife اچھا شروع میں تو she's though very educated لیکن somehow انہوں نے کبھی job نہیں کیا کیوں نہیں کیا مجھے نہیں پتا کیونکہ میری نانی جو تھی house building finance corporation میں چیف منجر تھی اور ان کے بچوں کو تو allowed تھا ملدہ وہ کتھو نے کوٹے سسٹم تو وہ کتھے بھی تھے کہ آپ کے کریں کیونکہ انہوں نے وہ انجینیر ہے امی تو وہ کتھے تھے آپ آئیں ان کو اپنی بیٹی کو کھیں جو کھیں بچوں کو سمہاں وہ پتہ نہیں دنیا میں لگ گئی ہیں زندگی سے اتنا زیادہ انہوں نے اپنا کو اٹیچ کر لیا جو کی نہیں کرنا چاہیے تو اس کی بجا سے شاید ان کا دماغ اسکابل نہیں رہا کہ وہ کسی اور جگہ پہ لگاتے ہیں چونکہ لگانا چاہیے نہیں کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے گھر ہوم میکر بننا you know some women لائے کہ بچے بڑے کریں اور گھر تاری کریں انہیں اچھا لگتا ہے تو اگر تو آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر پوری انوالمنٹ اس میں رکھیں بہت ساری خفاظین ایسی ہوتی ہیں گھر پہ تو بیٹھتی ہیں لیکن پھر وہ بہت ساری چیزیں اپنے دماغ میں سوار کر لیتی ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے پھر آپ نہ گھر کے رہتے ہیں نہ بہار کے رہتے ہیں پھر وہ آپ کی لائی اس وقت دسٹرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اببو 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 اس ایسی بزنسمن ان کا کنسٹرکشن کا کام ہے شروع سے تو بس اپنے جوب میں رہتے ہیں بچوں میں کون قریب ہے امی کے پاس قریب کون ہے میں محبت بہت زیادہ اببو سے کرتی ہوں میں محبت بہت زیادہ لیکن شاید امی سے زیادہ کری ہے کیونکہ امی کے ساتھ زیادہ تائم سپین کیا ہے مگر ہوتا ہے بیٹیاں وہ اپنے والد کے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور بیٹے جو ہیں اپنے امام کے پڑے ہوتے ہیں ہم لوگ میں اور سانا بہت زیادہ قریب تھے اببو جب آتے تھے رات کو جاب سے چیخ مچانا اببو آگئے اببو آگئے اس طرح محبت پہلے بہت ہی اب زیادہ بڑے انہیں لگتے تو آپ کا تھوڑا سا گیپ ہونے لگ جاتا ہے پادر اور ڈاٹر کی جو ریلیشن میں ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونے چاہیے لیکن ہمارے بتے نہیں کیا ایک ہے سسٹرم کس کے سب کی گیمز کھلتے تھے آپ لوگ میں میں زیادہ تر ہوسٹنگ کا میں کرتی تھی کہ کوششنز بنا لیے نیلام گھر ٹائپ ہوتے ہیں سب سارے بچے کو بلایا بٹھایا اپنے سٹیرز پہم اپارٹمنٹ میں رہتے تھے سٹیرز سب کو لائن سی بٹھاتی تھی خود ہی اپنے پیس پسو سے گفت لے رہتی تھی خود ہی سب کوئی چیت تھا ہم نے گفت دی تھی اس طرح ہر سب رکھنے چیت تھے برے بری ہر سُمرے کی طرف کے بی بی ша مجھے آپ سے دیکھتا ہے کہ یہیوہ درامنیو تو یہاں درما ہے لیکن مجھے نہیں گا کیونکہ کبھی ایم ترسٹی توہ ٹی ویرے تھے کچھ نہیں پتا تھا کچھ نہیں کچھ ہیں پتا تھا کہ اینڈیا negative films وہی ہیں یا ہولی ود فلم کونز وہ تو اب دیکھنا شروع کے بعد جب پتہ لگائے کے بعد سوچ ہے کیونکہ ہی چیزی ہی چیزیر کے پاس چیزی روئی ٹی نیجAddی ہے کیونکہ چیزی رفتہ ہی چیزی رفتہ ہے کیونکہ ابو زیادہ تر باہر رہتے تھے تو وہ امی کو بھی سمالنا پھر چھوٹے بہن بھائی سارے تو وہ بھی زائرہ میری زمداری تھی تو ان کے ساتھ رہنا تو تین ایج تو اسی طرح سے گزری ہے پھر اس کے بعد مجھے آدھ میں نے بہت جلدی جوب بھی سٹارٹ کر دی اچھا پڑھاتی تھی اس طرح سے کہ اپنا پاکٹ منی سٹارٹ کرو اور اس طرح سے تو تھوڑا بزی گزر ہے مجھے پتہ نہیں لگا کہ ٹین ایج کب آئی اور کب چلی گئی بہت جلدی ہی گزر گئے اچھا زمداری بہت لے لی آ گئی ہے لیتا تو کوئی بھی نہیں زمداری خود بخود آ جاتی اور جب آ جاتی تو پھر آپ کو تو کیا کیا تھا جب پہلی دفعہ ٹیوشن سے پیسے ملے تھے کیا کیا تھا ہاں ای تینک کپڑے بنائے تھے اپنے کپڑے بنائے تھے اچھا پیسے کہ پہت سوڑ رو پہ کرتے کپڑے بنائے تھے پیسے کہ پہت سوڑ رو پہ رو پہ بہت تھے میں نے اس وقت پہت سوڑ رو پہ بہت تھے بہی آج سے دس سال پہلے ہیں پہ تین ایج ہم پہ بہرنڈ روپیز حالتہ ہے پہ ہمینے یا تین ایجieß یہ تو ہی ہے پھر کیا کیا ہوا پھر کچھ نہیں پیڑے جب پہتے ہی گھر کے شک ہے کوئی گھر کی کوئی چیز لی آئی کچھ لئے چیزیں بداخل کیجران کری مجھے چون کچھ لئے چیزیں 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 بہت شئی کچھ لگتا ہے پریزنٹ کرنے بہمانے کس سامنے تو اس طرح سے بس ہی ہوں چیزیں کٹی اچھے چیزیں چیزیں خیزیں خوبی تو کیا پس چھوچا تھا کہ پڑھائیں کروگی کوئی میں تو اس طرح میں بیس کیلو جی میرے میرے جو بیولوجی اور زیولوجی میں مینرز تھے تو فیل بلکل دفرن ہے پریمیڈکل سے لے کے لئے اب اعتنگ بلکل دفرن ہے تو میں نے تو خزیولوجی میں کیا ہے لیکن اب کام ہی نہیں ہے تو کیا سوچا تھا کہ کیا سوچا تھا کہ اپنا ہوگا کلنک یا کئی کام کروگے یہ سوچا تھا کیونکہ اس وقت سارے سٹوڈنٹس وہ پلان کرے تھے کہ کہ کئی آخان میں کئی پہ فیزیو تھریپی کا کورس چار مہینے کا اس کے بعد لاکھ روپے کی جوب لگتی ہے تو ہم تو بڑے ایکسائیڈ تھے لاکھ روپے کیسے ہوتے ہوں گے دیکھنے میں تو اس طرح سے لیکن جب میں انٹر میں ہی تھی انٹر ختم بھی نہیں ہوا تھا تو اس کے بعد پورا ہی میں فیلڈ میں آگئی تھی تو اس کے بعد فیلڈ کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا گراجویشن بھی کمپلیٹ کیا ہے تو اس طرح سے پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی یہ ایکٹنگ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی اس پر تو کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو پاکستان پر تو اتنی سخص عورت ہے فیزیولوجس کی ریلی ہے اور بہت جنوائی ان لوگوں کی جو واقعی صحیح بات بتائیں میں خود ابھی فیزیو تھریپی کرا کر رہی ہوں اس کے بعد باک کی ہے اور زیادہ حساس ہوتا ہے کہ مجھے رکھنا چاہیئے تھا اپنا کریئر ساتھ ساتھ کیا کر سکتے ہیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ساتھ بہت ڈیمانڈنگ ہے ایکٹنگ ہے تو ایک تو ایک تو ورکنگ آورس بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہ پھر آپ جب وہ کیاریکٹر سے نکلتا ہے میرے پر کیاریکٹر بہت زیادہ سوار ہو جاتا ہے تو مجھے اس سے نکلنے میں بھی اپنے لئے بریک چاہیئے ہوتا ہے اٹلیس 10-15 دیز کا تب جا کے میں کوئی دوسرا پروجیک کر سکتی ہوں تو میرے لئے تو ہے مشکل کافی زیادہ ایکٹنگ تو یہ سیکھا نہیں کہ کس طرح انوائنڈ کرنا چاہیے اس کا بھی طریقہ ہے میں نے ایک ورکشاپ اٹینڈ کی تھی اور میرا وہاں یہی سوال تھا تو بہت سارے ایکٹرز نے میری مدد کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ ایکٹنگ کر کے کیاریکٹر سے سیٹ پر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو امیجیئٹلی کچھ اور سوچنا شروع کریں اور گھر جا کر کوئی ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز کریں پیٹ کے ساتھ کھیلیں بچے کے ساتھ کھیلیں اگر آپ میوزیشن ہیں تو اپوزٹ اس کا کریں کچھ اور اگر آپ ایکٹر ہیں تو میوزک کا کوئی انسٹرومن بجانا سیکھیں جس to get out of that character اور کچھ نہیں تو پوٹری کریں پوٹری کریں کوئی مٹی کا برتن بنا لیں کوئی مٹی سے کھیل لیں یا ککنگ کریں ککنگ ہاں ککنگ ککنگ جب آپ سبزی کاٹتے ہیں یا کچھ بھونتے ہیں یا بناتے ہیں اس وقت بھی آپ کا جو thought process ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جس کو لے کر آپ گھر آئے تھے اور ایک نئی چیز ہو جاتی ہے پھر اس کو unwind کرنے کا بھی طریقے ہونے چاہیئے Unwind I think زندگی میں بھی آپ کو کرنا چاہیئے بہت سارے relations میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ خس جاتے ہیں اور ٹرومٹائزر جاتے ہیں تو اس سے بھی unwind کرنا آپ کو بہت ضروری ہے یہ بہت اچھی اپنے مثال دی ہے کہ یہ کرنا چاہیئے کہ اپنی امی کو کہتی ہوں کہ امی آپ دھیان کا ہی اور لگائیں کیوں آپ ایک چیز سوچتی رہتی ہیں لیکن ہمیں بتاؤں گی یہ میں نے سوچا تھا کیونکہ میں خود بھی بہت سارے کردار گھر لیا کرتی اور پھر آپ کے بچے ہیں آپ کا میاں ہے آپ کا گھر ہے میں بھی دفکلٹی محسوس کرتی تھی باہرانے سے تب ہی میں نے یہ ورک شاپ کی تھی اور اچھا پہ ورک شاپ کی تھی میں نے دنمارک میں تھی میں نے وائس ٹریننگ کیلئے گئی تھی تو وہاں میں نے میں نے سارے ایکٹرز وہاں آئے ہوئے تھے ان سے میں نے شیئر کیا تھا کہ میں اپنے کرداروں میں سے اتنی آسانی سے باہر نہیں آتی اور بہت دیر تک میں نے اپنے گھر میں لیا پھرتی ہوں اور اس سے میری زندگی اثر انداز ہوتی تو تو من کیا نمید کہ یہ خاص بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری ایسا کی کوě ڈسٹرپ کردے ہیں اور وہ کاری کامیوں میں بھی اپنے روح کیوں میں بھی ڈسٹرپ کردے ہیں تو کس نے دیکھا تھا اور کھاں دیکھا تھا سونیا مجھے ہمارے ایسا والج میں ہمارے کالج میں کسی چینل کے اوڈشن لینے کیلئے کسی سپورٹس شو کا اوڈیشنز ہو رہے تھے ہوسٹنگ کے لئے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ سائد سائد آپ کی پیسے بھی آپ بنا لیں گے پڑھتے بھی رہتے ہیں تو اس میں میں نے دیا میں نے خوشی خوشی دیا وہ اکھبار پڑھتے ہیں کہ آج اتنا یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور یہ اور وہ میں نے دے تو دیا اوڈیشن لیکن اس کے بعد پھر ان کا فون ہی نہیں آیا میں نے خود ہی خوشی فون کے کے پچھ Eloque نے کہی کیا ہوا آپ نے بتایا نے کہی؟ تو ہل دی تکالی کہ نہیں وہ تو آپ کا نہیں ہے آپ تو Caitlin nesse اور آپ تو بہت چھوٹی لگتی ہیں آپ کو نہیں لے رہا ہوں میں سب بنا کر رہا ہے لیکن اس دوسُی دن بھی ان کا فون ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ڈریکٹر ہے انہوں نے آپ کو دیکھا ہے اور وہ اپنے کرکٹر میں آپ کو لینا چاہتے ہیں تو ان کو ان کو لگا کہ آپ بہت ان کے کرکٹر کے حساب سے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کہنے وہ میرے فیدے پھرانی شبابی کی کافی ہے وہ بجلے جتیرے کے پیشش مجھے کہ وہ تبا yeux رہے تو وہ خودتے پیشش کرنے کے درست وردیف تو اپنے ایک اپنے 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 شوارن ڈشک اس لئے جانچانی به تو مشکلی اس طالش کا خود گیا پیش شرم ورائے پیش شکریہ اب اپنے 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 مجھے بالکل کہ سب کو اس کے بعد پھر کالز آنے لگی ہیں اور ایک کے بعد کیا کرتے ہو کہ کس طرح ریسائیڈ کرتے ہو کہ یہ کیریکٹر میں کروں گی کیسے بتا چلتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بنا ہے اور میں سب سے پہلے تو میں سکرپٹ پڑھنا پھر سکرپٹ پڑھنے ہوتا ہے اور پھر جب آپ سکرپٹ پڑھ کے نا آپ کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ اس سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ریل لائف میں کبھی ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے یا شاید یہ باتیں نہیں ہو سکتی اس کیریکٹر کے جس کیریکٹر پہ پورٹری کرنا جا رہے ہیں تو پھر میں نہیں کرتی اس کو سب سے پہلا میری میری ڈیمارڈ یہ ہوتی کہ کانٹینٹ اچھا ہو کیریکٹر ریلیٹیبل ہو اس کے بعد پھر ہی ہوتا ہے کہ کو ایکٹر کون ہے ڈیریکٹر کون ہے سارے چیزیں اس کے بعد پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے اس فیل میں آنے کے لیے مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے صرف اس فیل میں آنے کے لیے نہیں مجھے لگتا ہے پڑھ لکھنا شعور آتا ہے آپ کے اندر آپ کو بات کرنے کا سلیکہ آتا ہے صرف یہ نہیں ضروری نہیں جیسے میں کیا رہی ہوں میں نے بھی فیزیولوجی میں کیا تو ضروری نہیں کہ میں صرف اپنی فیل کی باتیں جانتی ہوں لیکن جب آپ گروہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ 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 سوسائیٹی ہوتی ہے اور جن جن سرکمسٹانس ساب گزر رہتا ہے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں تو پڑھا لکھا ہونا تو زاہر ہے ضروری ہے کسی بھی پیل میں مجھے لگتا ہے کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کیا اپنی فیل کے بارے میں ایکٹر بھی پڑھائی کرنی چاہیے ایکٹنگ سیکھنی چاہیے اس بارے میں میں شاید اتفاق نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ ایکٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ سیکھنی سکتے ایکٹنگ سب آپ فیل کر سکتے ہیں اگر آپ فیل کر سکتے ہیں اگر آپ فیل کر سکتے ہیں اگر آپ آپ فیل کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ چیز کنوے کرنا ہاتی ہے تو آپ ایکٹر بن سکتے ہیں ورنہ ایکسین سو منی ایکٹرز جو چارٹر سال کے کوئر کر کے آئے ہیں لیکن ستل they're so blank ان کو پتہ ہی نہیں کہ اگر آپ کسی تراجیڈی کو پر فارم کر رہے ہیں تو کیسے پر فارم کر رہے ہیں کیونکہ وہ فیل ہی نہیں کرتے اس چیز کو اگر آپ کو فیل کرنا بہت ضروری ہے زندگی کو زندگی کے قریب ہونا بہت ضروری ہے you're right I think یہ بات بہت اچھی کہ ہی کہ اگر آپ فیل نہیں کر سکتے تو آپ نے چاہے کتنا بھی بڑھا اور اگر آپ نے فیل کر رہے ہیں آپ کسی اور کو کیسے فیل کر سکتے ہیں دوسرے ایکٹر پر کتنا دیپین کرتی ہو جب پر فارم کر رہی ہوتی ہو پہلے تھا بہت دیپینڈ کرتی تھی کیونکہ مجھ سے جب سامنے کس طرح سے ایکس طرح سے ایکس طرح چل رہا تھا آشکل ہمارے زیادہ تر ایسا ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کے ایکسپریشنز نہیں دیتے جس طرح ماسٹرز میں ہوتا ہے کیوس جو دیتے لیکن now I'm used to of it اب عادت ہو گئی اب ٹھیکنکل ہو گیا ٹھیکنکل ہو گیا اب کامرا رکھو کامرا کے ساید پر کر کے میں کہتے ہیں ہم ایک سیریل کرنے لگے ساتھ وہ ہوتے ہوتے رہ گیا کون سیریل مجھ اس کا نام ابھی یاد نہیں آرہا I think آپ ہوتے اس میں اور نادیا تھی ایسی تنہا ہی ہاں ہاں ایسی تنہا ہی کر رہی تھی کار رہی تھی no I think I was in Canada اور پھر میں اچھا نہیں آئی ایسی تنہا ہی it was an amazing play yesI know it was I think I think وہ بہت بہت پین فل بھی تھا بہت پین فل ہوتے اس کے لئے کیس کا پرپیر کیا تھا کیونکہ پہلے تو بہت چیزیں تھیں پہلے تو مجھے پتہ لگا تھا کہ کافی لڑکیوں نے پہلے پہلے کہ رہا تھا کہ میں اس پر کئی ایس میں تھی مہین تھی ایسی تنہی نیحن لیکن بہت سائی ایکٹریس نے منا کر گیا تاکرنے کو کہنے کے لئے یہ بہت بولڈ کیاریکٹر ہے نیکڈ پکچرز لڑکی کی وائرل ہوتی ہے ان سوشل میڈیا میں کہنے کے لئے ہم تو ایک ایک ایکٹر نہیں سکتے کیونکہ ہاں پہ زیادہ لوگ کو پسند ہے کہ تھوڑا بھولی بھالی ساڈی کریں گے تو لوگ پسند کریں گے آپ کو ایسا نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ پوزیٹیوٹی ہے وہ نگیٹیوٹی بھی ہے اور نگیٹیوٹی بھی کسی وجہ سے ہوتی ہے مطلب کوئی بھی انسان پیدا اس طرح سے نہیں ہوتا اس کے حالات اس کے سوسائیٹی اس کو اتنا ٹرومٹائز کرتے ہیں کہ وہ ویسا بننے پر مجبور ہو جاتا ہے تو آپ کو نا بینگ این ایکٹر مجھے لگتا ہے آپ کو یہ دکھانا جائیے کہ اگر کوئی چیز غلط چل رہی ہے تو اس کے بھی کچھ ازباب ہوتے ہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں غلط کر کے پیدا کرتا ہے تو اس میں یہ ہی تھا کہ لڑکی کے ساتھ جو جو حادثہ ہوا ہے اور جس سے سرکمسٹانسوں سے گزر رہی ہے کہ ایک غلطی کا وہ کتنا خمیازہ بھگتی ہے کتنا خمیازہ بھگت رہی ہے کیونکہ ہم لوگ انسانٹ ہیں نا ہمارے ہاں پہ بہت کچھ آ گیا ہے ٹکنالوجی آ گئی ہے اس کے بعد میں بڑی آویئر ہو گئی کہ کہاں بیٹھنا ہے کہ کہیں بھی کیمراز ہو سکتے ہیں آپ کو کس طرح بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے کس طرح بات کرنا ہے یہ بہت زیادتی بھی ہے کہ ہمیں ٹکنالوجی کے کچھ آداب بھی ہیں کچھ پریویسی کے بھی آداب ہیں کہ آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے اگلے کی پریویسی تو ہمارے ہاں بھی بہت کچھ ہمیں سیکھنا ہے آجتے ہیں یونگ لوگوں کو ذمہ داری بھی لینی ہے کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کے کچھ آداب ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں ہے نا مجھے بھی ایسے پیل ہوا تھا کہ ہم لوگ بہت تیزی سے ہم آگے دو جا رہے ہیں اور ہم لوگ اپنے رشتوں کو اگر ان سے غلطی ہو جاتے تو ہمارا کام ہے ہم ان کو سپورٹ کریں نہ کہ ہم ان کو اور لیٹ ڈاؤن کریں اس چیز کے لیے اس میں ہوتا ہے کہ ماں خود ہی اپنے ہاتھ سے زہر دے دیتی بچی کو کیونکہ اس سے غلطی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سیکنڈ چانس دیتا ہے آپ کیوں نہیں دے سکتے آپ کیوں اس میں اوپر بڑے بن رہے ہیں تو یہ ہے بیرمز کو بہت کچھ سیکھنا ہے کہ انسان سب غلطیاں کر چاہے اور غلطیوں سے ہی بچے سیکھتے ہیں اور پھر ان کے لیے راستے بھی نہیں کھلتے ہیں کیونکہ جو بچہ سیکھتا ہے وہ آگے بہت مضبوط زندگی گزارتا ہے آپ نے کیا سیکھا ہے زندگی سے زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے اگر اس بارے میں بات کرنے بیٹھیں گے تو سالوں گزر جائیں گے کچھ سالوں میں کہ میں بہت ترانسفارم ہو گئی پہلے کچھ تھی بچپن کچھ تھا تینیج جب تھی اب کچھ اور تھی اب ام انتائلی ایڈیفرن پرسن اب کیا ہو کون ہو اب مجھے لگتا کہ مجھے سمجھ آگیا کہ کس طرح سے آپ کو اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے زندگی میں بہت زیادہ چیزوں میں بہت زیادہ چیزوں میں حافی نہیں کرتی کیونکہ اگر آپ حافی کرتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے لئے نقصان دے ہوتے ہیں تو آپ کو سمحاؤ you just have to go with the flow کیونکہ زندگی اسی کا نام ups and downs تو زندگی میں آتے ہی ہیں چھوٹی سی بچی ہے وہ کہاں رکھی ہوئی ہے بچی ہے کبھی کبھی نکلتی ہے بھائی اس کو ہاں رکھا ہوئی ہے کوئی سپیشل جگہ ہے بھائی اندر ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جب ہوتی ہیں تو تب بہار آتا ہے بچہ بگر وہ ورک پلیس میں نہیں آتا وہاں سیریز ہو کبھی بھی نہیں وہ والی سائٹ کسی نے نہیں دیکھی ایک لاوبالی سی ایک چنچل سی نہیں نہیں کیونکہ میں نے بھی جب ملی ہو بہت سیریز دیکھا ہے بہت نپی تولی کیونکہ شاید مجھے بہت جلدی ایسا یہ احساس ہوا تھا کہ آپ کو لوگ سیریز نہیں لیتے جب آپ زیادہ اس فیز میں جاتے ہیں پہلے آپ کو اپنے آپ سے سیریز ہونا پڑتے ہیں پھر لوگ آپ کو سیریز لینا شروع کرتے ہیں تو شاید یہ چیز بھی اندر پہ زیادہ آگئی ہے اس بجے سے ورنہ تو آتا پہ پڑتے ہیں تو کبھی کبھی تھک نہیں جاتی ہو یہ جو اتنا بڑا ایک کیری کرتی ہو ایک پرسونا میں ایتھنگا ہی لائک ایٹ اچھا ہی لائک ایٹنا مجھے اب عادت پہ ہو گئی ہے اور اب کیونکہ ضرورت ہے میری اگر میں اس طرح سے نہیں رہنگی تو پھر میرے بہن بھائی اگر میں خود اپنے آپ کو اس طرح سے بچہ بنا کر رکھوں گی تو میرے بہن بھائی کو کون لے کے چلے گا یہ بات ہوتی ہے تو آپ کو سیچویشن کے حساب سے بڑا ہونا ہی پڑتا ہے کیا سیکھا زندگی سے بہت کچھ شاید برداشت کرنا چیزوں کو لیٹ گو کرنا کم اموشن رکھنا سنسیٹیوٹی کم رکھنا اور بس آپ کے ساتھ چلے آپ زندگی میں کیونکہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ زندگی سمجھ لیں آپ جیسے تین گھنٹے کا ایکزام ہے آپ کو کبھی بھی یہ آپ کا تین گھنٹے بعد تین گھنٹے پورے ہوں گے اور آپ کا پیپر چھین گیا جائے گا تو آپ کو اس تین گھنٹے کے اندر اندر اپنے سارے رشتے سارے احباب سارے دوست سب چیزوں سے آپ کو پہلے فارہ ہونا ہے تاکہ آپ کا تائم پورا ہونے سے پہلے پہلے آپ سیٹلڈ ہو مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم اپنی امی کی امی بن چکی ہو شاید ان کا ہی دل چاہتا ہے کہ میں ان کی امی کی امی کی امی کی ہے؟ ہاں بہت ہے بہت اچھا آپ نے ہے ہے نا کیوں ایسے ہوں رہا ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ تم نے وہ کیوں کہ ان کو پیمپر کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں وہ خود ایک کلوتین تھی مطلب ان کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے پھر ان کی ان کی فادر کی بھی بھجلی ڈیت ہو گئی تھی پھر ان کی مدر تھی پھر اببو تھے جب اببو سن کی شادی ہوئی تو میں نے سننا ہے تین سال بہت زندگی کیسے تھے کہ بہت محبت تھی کہ دنیا بھر لوگ ان کے مثال دیتے تھے کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پہ انڈے لگا رہے ہوتے تھے ویساٹ چیز ہیں ہمارے جو چچتا ہے بغیرہ کیوں کہ کہ بھائی بھائی تم اپنی بیوی کی یہ کرتے ہو محبت کی انہوں نے اتنا پیمپر کیا کہ جب بعد میں جب وہ چیز ختم ہونے لگتی ہیں تو پھر انسان سوچنے لگتا ہے کہ کہاں گئی ہیں تو شاید اب ان کے بچے بڑے ہو گئے تو وہ چیز جو ان کو لگتا ہے کہ میک زندگی میں ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ نینا چاہتے ہیں تو وہ چھوٹ چھوٹی باتوں پہ بچی بن جاتے ہیں ابھی وہ سیڈیوز گر گئی تھی پرسو چلتے میں اتنی پریشان تھی کہ مجھے بی سی جو لیے آنا تھا تو وہ گر گئی ان کے تھوڑی سی موج آئی ہے تو وہ رونے لگ گئی وہ مجھے اٹھاؤ اس طرح سے اگر اتنی ایج نہیں ان کی لیکن نا وہ کیوٹ ہو گئی ہیں ہے اتنا پیشنس ہے کیونکہ یہ بہت ڈیمانڈگ رول ہے ایک پچھے کے لیے ہاں کہ وہ زمیداری لے رہی ہے اور وہ ماں کی بھی لے رہی ہے اور وہ باپ کی بھی لے رہی ہے اور کون کرے گا دہرہ میرا اپنا گھر ہے میں نہیں کروں یہ تو کون کرے گا یہ تو مجھے لگتا کہ شاید میں سات آٹھ سال کی تی تب مجھے یہ بات سمجھ میں آگی تھی کہ ذمہ داری تو اب یہ میری ہے تو اب جب آپ کو سمجھ آجائے تو پھر ذمہ داری لگتی نہیں ہے وہ مجھے لگتا کہ میرا اپنا فرض ہے تو اپنے زندگی کب جے ہوگی یہ میری زندگی ہے نہیں ہوتی ہے نا لڑکیوں کی نہیں نہیں محبت نہیں ہوئی ابھی تک نہیں نہیں پہلی محبت کب ہوئی پہلی محبت ہوئی چار سال پہلے پانچ سال پہلے ہوئی تھی اور بہت زور کی ہوئی تھی بہت بہت اب تک ہے اچھا وہی ہے وہی ہے ہاں کیونکہ مجھے لگتا کہ دفع ہوتی اس کے بعد نہیں ہوتی اب میں اتنے لڑکوں سے ملتی ہوں اتنے لوگوں سے لوگوں کو دیکھتی ہوں لیکن وہ چیز جو وہ اموشن جو اس وقت آپ کی ہوتا ہے نا شروع میں جو پہلی پہلی دفع دیکھنا بس ایک نظر سے بھی گزر جاتا اوہ اس نے دیکھ لیا ہے ابھی بھی دیکھا اس نے اور وہ آپ کے گھر کے سامنے سے گزرنا بائے کرنا ویف کرنا بھی بالکنی سے کرو تو وہ چیزیں دوبارہ نہیں ہوسکتے اب تو شاید کبھی بھی نہیں ہوسکتے ابھی ہے وہ زندگی میں وہ شخص ہے محبت ہے سب کچھ ہے اس طرح ہی ٹھیک ہے تو یہ نہیں کسوچا کبھی کہ شادی کر لو گھر بنا لو اپنا کیونکہ سمینہ ابھی ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس اتنا کہ میں شادی کر کے اپنے گھر بنا لیے کہ یہ ہی میرا گھر ہے یہ میرے جو اسے چھوٹی بہن ہے میرا بھائی ہے اسے چھوٹی بہن ہے یہ میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں میرے اپنی بچے ہیں تو ابھی ان کو ہی دیکھ لوں وہ بڑی بات ہے برادر آپ زندگی میں ایک اور اولاد لیا ہے اس کی بھی زیمداری لے لیں پہلے ان زیمداریوں سے تو نمت لیں انسان تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چاہ دانیاں جو جمع کرتی تھی اور جو اچھا لگتا تھا کہ یہ میمان آئے اور میں ان کو ایک پرفیک چھائے پیش کروں وہ کرتی ہونا بھی سب میں ہی کرتی ہو میمان آئے گھر میں کوئی دعوت ہوتی کچھ ہوتی ہے مجھے سب سے پہلے فون آجاتا ہے اپنی دیٹس پری رکھنا دعوت کرنی ہے گھر میں اچھا سی ہے ای لائک ایٹ تو وہ تو ہر بچی کی خواہش ہوتی ہے اس کا اپنا گھر ہو گھر گھرستی ہو ہے گھر ہے میرا لائکہ ہم اپنے حساب سے ڈیکروریٹ کیا ہے اسے لائکہ اچھی بات ہے ہم یو خانے دیتے ہیں جس طرح میں کتنا چاہتی ہیں تو وہ انتظار کر رہے ہیں ہاں ہے کہ جب سارے بچے بڑے ہو جائیں گے تو میری باری آئے گے وہ کر رہا انتظار تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے زندگی اب اس طرح سے اس ٹریک پہ نہیں ہیں جس طرح سے پہلے تھی وہ کہتے ہیں نا کہ اور کیا دیکھنے کو باقی یہ آپ سے دل لگا کے دیکھئی ہے تو اب شاید مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کی لیے نہ میرے پاس ٹائم ہے اور نہ میں بیسٹ کر سکتے ہیں مزید اس چیز میں مجھے ایک بات کبھی سمجھ بھی نہیں آئی کہ دو لوگ جب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کی خاص طرح پر مرد عورت تو کرتی ہے مرد کیوں نہیں وہ ساری باتیں ایکسپٹ کرتا ہے جو عورت کی ساتھ لڑکی کے ساتھ آتی ہے اس کی ذمہ داریاں اس کی خواہشیں جو بھی اس کا آرٹ ہے وہ کیوں نہیں ایکسپٹ کرتا لڑکی تو سب کچھ ایکسپٹ کر لیتی ہے اس کے پیرنس بھی کرتی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی لیتی ہے ہر چیز ایکسپٹ کرتی ہے پورا پیکج مگر جب لڑکا زندگی میں آتا وہ نہیں کرتا لڑکی کی وہ ساری باتیں ایکسپٹ یہ کیوں ہے بہت سارے لوگ کرتے بھی ہوں گے ایسی بات نہیں ہے میری دفعہ میں ایسی کچھ نہیں ہے میں کیا بتاؤ اس کو شاید سارے لوگ کرتے بھی کچھ نہیں ہے نہیں فایدہ ہے نہیں چلو مجھے امید ہے سارے لوگ کرتے بھی کچھ نہیں ہے مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلائے گا میں ہوتا ہے ہر چیز اپنی کونسی ایسی بات ہے جو اچھی نہیں لگتی اور تم بدلنا چاہتی ہو میری کونسی ایسی بات ہے شاید میں سوچنا پڑے گا تو پیشے بڑھ کے جب دیکھتی ہو تو ہے ایسا کچھ جس سے تم ایسا کوئی ایریسر ملے اور تم کو کہ کاش میں یہ مٹا دیتی نہیں مجھے لگتا ہے سمینہ آپ ہی کہ زندگی میں جتنی بھی آپ کے چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہیں اور شاید اگر اگر اس ان مراحل سے آپ نہ گزرے تو آپ وہ پرسنالیٹی کبھی نہ بن سکیں جو آپ آج ہیں اس وقت تو لگتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی میں ہی کیوں اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ذاتی ایسا کیوں کیا اور میں تو اتنا خوش رہنا چاہتا تھا اپنے زندگی میں لیکن سمہا وہ جو مشکلات اور مسئلے آتے ہیں زندگی میں وہ آپ کو سمہا سٹرانگر پرسن بناتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ سب چیزوں سے میں نہ گزری ہوتی تو شاید آج میں اس جگہ پہ نہ کھڑی ہوتی ہے آج میں اپنے ڈیسیشن تو خود نہ لے ہوتی ہے آج میں جیسے کہ میری امی ابو بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ کیا کرنا ہے تو شاید میں اس قابل نہ ہو پاتی تو اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ لائف کے فیزز ہوتے ہیں اپس ان ڈاؤنز تو لائف میں ہوتے ہیں جس طرح سے غم ہمیشہ نہیں ہوتا تو خوشی بھی ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتی تو یہ آپ کو سوچنا چاہئے گی اگر غم اگر آپ خوشی کی قدر کریں گے تو آپ کو کہ میں نے غلط بات کرتی ہاں غم کی قدر کریں گے تو آپ کو پھر خوشی کی بھی قدر ہوگی کیونکہ اندھیرے کے بعد ہی روشنی کا احساس ہوتا ہے کس بات سے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو دیکھ کے جب ساتھ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ مجھے اب سب ساتھ ہیں نا تو مجھے میں روزانہ سپورٹ کے گنتی ہوں بان ٹو ٹری فور فائی سب کو گنتی ہوں کہ ہاں صحیح ہے پورے ہیں چھے کے چھے اس کے بعد میں سوٹی ہوں شاید مجھے زندگی میں اس سے زیادہ خوش پتہ نہیں کیوں میں بہت زیادہ اٹیشت ہوں ان سب سے بہت زیادہ ہو گئی ہوں یا کر لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دردر ہوا کبھی روئی ہو بہت زیادہ بہت روتی ہو بہت روتی ہو کس ناس سے دکھ ہوتا ہے بہت جتنے دکھ تھے وہ شاید اب ختم ہو گیا زندگی اچھی ہو گئی ہے بہت سمحل گئی ہے اب اب بو بھی اچھے ہیں امی بھی اچھے ہیں بس یہ کہ ان کی جو مشکلات ہیں بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں بس صحیح لیکن اب بہت بہتر ہے زندگی پہلے سے زندگی بہتر بیارے زیادہ تو مجھتے ہیں کہ ایک عورت کو economically dependent ہونا چاہیے خورس hoنا چاہیے خورس ہونا چاہیے Whoops س converted کیونکہ آپ کا پی Town دیوریٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے بہت ساری چیزیں جیں یونینavin چیزیں جیسے وہی آپ نے بات کی جو انوائند کرنے ورنے بات تو وہ ہوتی طب ہے جب آپ چیز mines section پی stalk 2 چیز غری Acc traveling i�gon میں نہ ہوتی تو میں آج کچھ ڈیفرنٹ پرسنیلیٹی ہوتی ہوتی اپنی امی کی طرح ہوتی تو بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فیلڈ میں لگایا کہ آپ دوسرے کریکٹرز میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ صرف وہ چیزیں جو آپ کی زندگی میں صرف وہ غم نہیں ہیں اس سے بڑھ کر بہت چیزیں جسے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں نفرت کیا کبھی کسی چیز نہیں ایک دفعہ کیتی لیکن پھر اب پھر اب مجھے لگتا ہے کہ کہ کوئی فائدہ نہیں اس کا خلقوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے ہوتی ہے معاف کر دیتی آسانی سے اب کر دیتی گراجز نہیں رکھتی نہیں سوری کہنے میں پہل کرتی بلکل بلکل مجھے شوق نہیں ہے اب آنا دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ ریلائزیشن بہت ضروری ہوتی ہے کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے تو اگر آپ ابھی اس چیز کو کتنا ہولڈ کر لیں گے تو پھر بعد میں پشتاو ہو گا اس چیز کا ہے کہ میں نے اس وقت کیوں نہیں کہہ دی یہ بات تو یہ ضروری ہے کہ آپ وقت پہ سوری کر دیں وقت پہ تھانکیو کہ دیں وقت پہ کہہ دیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں کیا چیز ہے یہ پیار کیا ضروری ہے زندگی میں بہت ضروری ہے اس کے بغیر کوئی کیا ہے ہم آج جو بھی کر رہے ہیں ہم کمار ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے ان کی محبت کے لیے کر رہے ہیں اگر محبت ہی نہ ہو تو پھر زندگی کا کیا فائدہ لوگ محبت کرنے ہی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زندگی میں اپنے گھر والوں سے اپنے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان لوگوں سے کبھی سوچا ہے زندگی کے بارے میں کہ زندگی ہے کیا کیا ہے پتہ ہو کیا ہے زندگی چھوٹا سا امتحان ہے جو ختم ہو جائے گا کوئی اس میں کوئی ایسی ہارڈن فاس بات نہیں ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہاں پر ایک اگزامنیشن کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ ختم ہو جائے گی تو پتہ نہیں لوگ کس چیز کو لے کے دل میں اتنا لمبے لمبے گراجس رکھتے ہیں کس چیز کو لے کے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں ہو میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا جیسے میری امی گھڑتی ہیں ہر وقت ڈپریشن میں رہنا ہر وقت یہ سوچنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو چیزیں جو ہونے والی ہوتی ہیں وہ بھی زندگی میں نہیں ہو پاتے ہیں تو شاید let go کرنا چاہیے چیزیں کو یہ سوچ کے کہ ختم ہو جائے گا جو بھی اب اس وقت یہ مومنٹ کبھی سوچا ہے موت کے بارے کہ موت کیا چیز در لگتا ہے اب در لگتا ہے چونکہ بس میں یہ سوچتی ہوں کہ سب چیزیں میرے گھر والے اس بات کے لئے تیار ہو جائیں گے اگر میں نہیں ہوں گی تو وہ سمھل کے رہ سکتے ہیں میرے بہن بھائی کیونکہ مجھے لگتا ہے ابھی وہ ریڈی نہیں ہے میری ایپسنس کے لئے جیسی وہ تیار ہو جائیں گے تو اب میں فری سول ہوں گے سوٹڈ سو کیا چیز فیڈم دے گی تم کو نوبیڈی اس ایور سوٹڈ نوبیڈی اس ایور پرپیرد نوبیڈی اس ایور ریڈی چیزیں بہت اب تک سوٹڈ ہیں اب بو جو ہیں وہ اب واپس آگئے ہیں کیونکہ کیونکہ وہ بچپن میں کہیں جب ہم چھوٹے تھے میں اور میری بہن سات آٹ سال کے تروق چلے گئے تھے کافی عرصے کے لئے پہلے کیونکہ میں سب سے پہلی بیٹی تھی تو یہ بات ہوتی تھی کہ اوہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹی اچھا چلو صحیح اس کے بعد پھر دوبارہ میری جو دوسری بہن ہے وہ پیدا ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ ہوا کہ اچھا پھر بیٹی پیدا ہوگئی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں فیاملی میں اور یہ رشتداری کرتے ہیں آپ کے گھر میں یہ ساری چیزیں پھر ایونچلی کوئی اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہماری امی کی گندگی میں تو شاید وہ ساری باتیں جو گھر والوں کی طرف سے اببو کے اوپر ایک تھا پرشور ایڈونٹ تینک کہ وہ اببو کی اپنی سوچتی مجھے لگتا ہے کہ سوسائیٹی اور ان کے جو بڑے ایل ہوتے ہیں وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں رشتوں کے ساتھ انہوں نے ان کے دماغ میں بات بٹھائی تھی تہیں نہیں بیٹا ہونا بہت سے بہت سے بڑی زندگی ہے تو شاید اس چکر میں گوٹ میریٹ انہوں نے دوسری شادی کی اور آپ خدا کا کرنا یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کیاں ان کیاں بیٹا ہوا جو دن جیسٹ کے ہوئی تھی لیکن اسی کے ایک مہ کیونکہ ہماری امی ساتھ ساتھی ایکسپیکٹ کرنے لگ تھی ان کیاں بیٹا ہوا اس کی ٹھیک ایک مہینے بعد ہماری امی کیاں بیٹا ہوا تو میں کہتی ہوں کہ امی آپ یہ دیکھیں کہ بتانے والی بات ہی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے تمہیں دینا ہوگا تو میں تمہیں یہاں سے بتوں گا تم نہ ایدر در ہات پاو مار کے بڑے بننے کی کوشش کرو کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے آپ کو دینا ہوگا تو وہ کہیں سے بھی دیتا ہے تو اس وقت پھر ہماری جو گھر کا جو شروع کیا کرنے والی وہ ادھر سے شروع ہے پھر امی شاید امی کی کیونکہ میں نے بتایا ایک لوتین تھی وہ برداشت برداشت ہو گئی نا کیونکہ اتنا پیار کرنے والی جب شہور ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے کہ میری جسی لڑکی اگر میں چلو پروفیشن میں توڑی سپرونگ میں شاید بھی برداشت کرلوں امی جو ہے وہ بہت سینسٹیو تو وہ خود بہت اگر پیچھے کوئی رشتہ دار نہیں ای تنک انہی موقع رشتہ دار ساتھ آتے ہیں ہمارے رشتہ دار آتے ہیں یہ کہنے کے لئے اوہو دیکھا تمہارے تمہارے ساتھ یہ کیا تو آپ اور زیادہ ٹراما میں چلے جاتے ہیں اس چیز کے بعد بجائے سمحالنے کے میں دیکھا ہے میں اتنی چھوٹی سیتی میری امی اچانک سے بھی ہوش ہوگے گر جات نہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا تھا میں کیا کروں ہم لوگ دیکھتے تھے ہم سمجھتے تھے شاید امی نیچے لیٹ کے سو گئی ہیں تو بعد میں پھر کس کوئی بتاتا تھا نہیں نہیں آپ کی امی کا تو کیا کہتے ہیں blood pressure blood sugar ربی سی جو ربی سی جو وہ اتنے کم تھے کہ وہ تو اگر فوراں آپ نہ لے کے آتے تو ان کا اوپر قبیزہ ہو جاتا تو یہ والی باتیں اس وقت بچپن میں ڈاکٹرز کہتے تھے تو بہت مشکل ٹائم تھا وہ بچپن کا پھر بہت ساری چھوٹ چھوٹی باتیں ہوتی تھیں تو اتنی زونزو سے امی کا چیخ نا کہ ہم در کے بیٹھ جاتے تھے کہ ہمیں کیوں چیخ رہی ہیں پورے سب گھر سارے نیبرز میں آواز جا رہی ہے اس وقت ریالائز نہیں ہوتا تھا کہ کیوں چیخ رہی ہیں وہ خود ہی اپنی فرسٹیشن نکال رہی ہوتی چیخ رہی ہیں لیکن بعد میں جب ہم بڑے ہوتے گئے تو ساتھ ساتھ پتہ لگتا کہ نہیں وہ اپنی خوشی سے نہیں چیخ رہی تھی وہ بیسکل دپریشن کے فیز میں تھی جو کہ ہمارے یہاں ریالائز کیا رہی ہے کہ اگر یہ کوئی فرسٹیشن اپنی نکال رہی ہے تو کیوں ہے کیا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہمارے تو کوئی نہیں دیکھتا تو کہیں نہ کہیں تو ان کو نکالنا ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح سے نکالتے ہیں پلس ہم کبھی بھی ہم دل کا مرض دل کے گمہ تکلیف ہو تو اس کو سمجھتے ہیں اپنی کڈنیز میں ہو جسم کے کسی بھی آرگن کو تکلیف ہو دماغ میں تکلیف تو ہم اس کو accept نہیں کرتے لیبل کرتے بلکل یہی بات ہے سب ہی کہتے تھے کہ سب مزاک جس طرح سے شکر ہے دوار کو سا گیا and she's feeling better yes she's much better she's much better she's back with her husband a man she loved yes اللہ کرے ایسا ہی رہے نا اثر چیز یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ جو جدائی کی تکلیف یہ جو اپنے چاہنے پالے کی جدائی ہوتی ہے وہ آپ وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ وائی می اگین وہی والی نا بہت بہت شکایتیں ہوتی تھی ابو سے کیوں کیا آپ نے اس طرح سے ایک دفعہ تو میں نے کہہ بھی دیا کہ ابو کیوں کیا آپ نے ہم نے کی ساتھ اپنے ربک دیکھ تپا مارا میرے موپر کرنے لگے کہ تم ہوتی کو نے پوچھنے والی اور وائی لیکن 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 مجھے حساس ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ شاید بھی انسان ہم بھی چیزیں بہت دفع کرتے ہیں پریشر میں آکے یا کسی بھی وجہ سے تو آپ کو لوگ ماں باپ کو خدا بنا لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو خدا بن گیا یہ تو زندگی میں کچھ کری نہیں سکتے بس ان کی تو زندگی بس ہمارے لیے تو ہم نا اس چکر میں کہ انہوں نے ہم ہی کیسے چھوڑ دیا تو وہ نگیٹیویٹی دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں پوری زندگی کہ اب تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی اور یہ نہیں کرنا کیوں کیوں نہیں کر سکتے وہ بھی انسان ہے انسانی انسان کہتے نا غلطیوں کا پتلا ہے خدا کا پتلا ہے تو انسان نہیں کرے گا تو کون کرے گا وہ بھی انسان انسے بھی ہوتی غلطیوں اور اس میں غلطی کی کوئی بات نہیں اگر ان کا دل کیا کہ ان کو شاید کہیں اور سے توجہ ملے یا وہ پیار ملے یا کہیں اور سے ان کو لگا کہ جو چیز چاہیے مجھے وہاں سے ملے گی تو بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ بچے کا تعلق کر لیتے ہیں اپنے ماباب سے ماباب تو آپ کے ایک ہی ہے نا ماباب ان سے بھی کر لیں گے تو پھر کہاں جائیں گے انہوں نے کہاں بھی ساری کہاں ابو نے نہیں ساری مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں ہوں گے اندر کیونکہ ابنا وہ وہ قربت نہیں ہے ہمارے اندر جس طرح سے پہلے آکے گلے لگ جانا چھوٹی سی جب ہم لوگ تھے گلے آکے پپیاں گنے بکے گر وہ والی بات نہیں کیونکہ بائی در ٹائم اتنا زیادہ گیپ آگیا ہے کہ اب دل بھی چاہتا ہے کہ ابو کو گلے لگا لوں لیکن وہ ہو نہیں پاتا جھجا کہتا ہے جھجا کہتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو ساری کہنا چاہیے جب ہی بچے ماں باپ سے اسٹرینجڈ ہوتے ہیں کسی بھی بات پر تکھی ہوتے ہیں یا انہوں نے کوئی ایسی غلطی کی ہوتی ہے میں سیریسلی جنوانلی بلیف کرتی ہوں کہ ماں باپ کو بھی اتنا بڑا دل رکھنا چاہیے اور ضرورت بھی ہے اس کی کہ وہ آئیں اور آ کے سوری کہیں اگر ہوا ہے غلط اور شاید اگر سوری نہ بھی کہیں صرف آ کے آنکھوں میں بھی احساس اور گلے بھی لگا لیں خود سے تو شاید ساری باتیں انسان بھول جاتے ہیں وہ آنا آ جاتی ہے وہ ماں باپ کی ایک ہے میں ماں اور میں باپ پر ایکچلی نہیں اس ریلیشنشپ میں دونوں برابر بلکل کتنی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں کیونکہ ہمارے ابو بہت زو زو سے خبریں سن رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر تو وہ پورے گھر میں چڑھ آتی ہے خبریں جب چل رہی ہوتی گھر میں لیکن پھر بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ چلو ٹھیک اچھا سلو سن لے گا لیکن جس دن نہیں چل رہی ہوتی وہ خبریں تو مجھ ہوتا ہے کہ کان چلے گا تو میں میرا کیونکہ روم نیچے وہ اوپر ہوتے ہیں اوپر امی ابو وغیرہ کمرا ہے تو میں چپکے سے جاتی ہوں جا کے دیکھتی ہوں ابو ہے بیٹھے ہوتے تو سکون آجاتا ہے کہ ہاں بیٹھے دل تو کڑتا ہے جا کے کبھی بات کرو گی کبھی کہو گی کیوں کیوں پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں بہت اونے لگ جاؤں گی ان سے بات کر کے اور میں بھولنا چاہتیم اس چیزوں کو مجھے 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 یوں it's very important to confront ایک دفاع ایک دفاع ایک دفاع ام نے سامنے بیٹھ کے دل کی بات کر لو بہت بوجھ ہرکا ہو جاتا مجھے گئے ای کم فرم ای برکن ہوم اس لئے مجھے پتا ہے اس کی کیا پین ہوتی ہے تو ای تھی آپ نے بات کیا اپنی ہاں ای میں بات کیا میرے چاہتیم تم جانتے ہیں ساتھ میری امی اس نے اب میری امی بات کیا تو کچھ آپ کوئی تاگر بات کیا جنگی کیا بات کیا مجھے بات کیا تنی اپنی بچیوں سے دیر نہیں کروں گی ساری کہنے میں ان کے ساتھ ایسا رلیشنشپ رکھوں کہ کوئی انا نہ ہو ساری کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے ای تین بلکل بھی نہیں ہے میں نے اس بان کو بھی یہ سکھایا کہ ایتس اوکی تو ساری تو ساری کھر رہے ہیں ہم سب بڑے ہو رہے ہیں ہم بھی تو بڑے ہو رہے ہیں تو ہم سے بھی غلطی ہوتی ہوتی ان سے بھی ہوتی ہے لیٹس کپ دائلوگ ہم ہم سے بڑے ہو رہے ہیں تو میں امی کا دزار کرتی تھی کہ کبھی امی ساری کہیں میں نے بہت ہوتی ہے اپنے والد کا بھی کہ وہ پین ہمیں کوس کی تھی انہوں نے میں نے پھر اپنے آپ کو اپنے آپ کو چینج کیا اور اپنے آپ کو چینج کیا میں نے اپنی ماں کی ماں بن گئی جب ہاں آپ کو بہت ہوتی ہے آپ کو بہت ہوتی ہے اور پھر آگے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہوتی ہے بیٹھ کے بات کرنا کیونکہ ماں باپ کو نہیں احساس ہوتا کہ بچے جو ہیں ان کا سنسٹیوٹی لیول کیا ہے اور وہ آپ کو کس طرح چاہتے ہیں اور کتنا چاہتے ہیں آپ کو بہت ہوتی ہے آپ کو بہت ہوتی ہے کیونکہ سالوں بعد آپ سب ایک ساتھ ہوئے اب اب ابو گھر آنا شروع ہو گئے ہوتے میں تین چار دن تو گھر کر ہوتے ہیں سالوں بعد سب ساتھ ہیں بہن بھی آئی بھی آئی بھی شکر ہے وہ اس کی لیکن ابھی آئی گیا تو بہت اچھا لگتا ہے کہ سب ساتھ ہیں اور جب بیٹھے ہوتے ہیں تو میں پکٹرز کھشتی رہتی ہوں کہ یہی رہ جائے یہاں سے کئی نہ جائے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوری ہوتے ہیں خواب میں ایک دم سے میرے خواب آتا ہے کہ یہ چلا گیا تو میں در در کے بیچ میں خواب میں جاتے ہیں پتہ نہیں میرے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے پس جا کے ایک دن پھٹ کے پیار کرل میں اس دن رات کو میں خواب دیکھتے دیکھتے اٹھی کہ اببو کو کچھ ہو گیا ہاں بس کر لو جا کے پیار ہونے میں نے لٹرلی میں نے ان کو جا کے میں نے گناہ لگایا ہمیں پیار کرنے لگ گئی تو وہ پریشان ہو رہے کہ مجھے گلی کیل لگا رہی ہے اس طرح سے کیوں ہو گیا لیکن یہ ہے کہ بڑا مزا ہے بہت مزا ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہمیں اپنے ماں باپ کا اور انہیں بھی چاہیے ہوتا ہے جس طرح سے بچوں کے اندر انہ ہوتی وہ انہ کو توڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی تو رشتہ ہے جن کے لئے ہم جی رہے ہیں زندگی میں یہ نہیں ہوں گے تو ہم کیا ہے ہم کچھ بھی رہے ہیں ہاں تینکیو سو مچ جانی اٹھا اچھا لگا بہت مزا ہے بلیسیو اور ایک خٹ کے پیار اپنے پیارنس کو میری طرف سے بھی کر دیں ضرور ضرور